شکدیم انہیں کہتے ہیں راجن میں سو سال تک کتھائیں سناوں تو ابھی میں سنانے ہی پاؤں گا سوکش میں نومسکند کی کتھائیں اس روپ میں کہ دشرت کی ہاں رام آئے یہ بڑھاپے میں رام کیوں آئے اچھا کرشن بھی بڑھاپے میں آئے پچھاسی سال کی ہو گئی یہ شودہ تو نند بابا دو چار سال تو بڑھے ہی ہوں گے نبھے کے ہو گئے ہوں گے اس سمیں اور آج بھی ایسے ایک وشمتہ تو رہتی ہے اس طرح پرش کے سمبند ہوں میں پچھاسی ورش کی آئیو میں یہ شودہ کو کرشن کی پرابتی ہوئی اور بردھا وستہ میں دشرت کوشلیا کو رام کی پرابتی ہوئی بھے گلان مورے ستنائیں دشرت سے اپنی پیڑا بیکت کی ایک بار بھوپت من مائیں بھائی گلان گلانی سے من بھر اٹھا کے دیکھو بھی تک ہمارے سنتان نہیں ہوئی تو وردھا وستہ میں رام آئے وردھا وستہ میں کرشن آئے اس کرت کیا ہے اس کرت یہ ہے کہ لمبے سمیں تک سادھن کرتے رہو سادھن دو چیزیں چاہتا ہے ایک تو دیر کالکتا اور نیران ترتا سادھن اب اچھن رہے اب آدھ رہے سادھن میں یہ نہیں آج زیادہ کر لیا ہے کل چھوٹ گیا ہے کچھ لوگوں کی سادھنہ کھرد برد ہو جاتی ہے جب تک ستسنگ میں سنتوں کے پاس ہیں تیرت میں بڑا اچھا سادھن چل رہا ہے گھر گئے کونسی سادھنہ تو سادھنہ میں ساتت رہے سادھنہ اب اچھن رہے سادھنہ نرباد رہے سادھنہ میں گتی رود نہ ہو دیر کال تک دیرت پر کی گئی سادھنہ کا پڑھنام دشرت کیاں رام آئیے کچھ پل رام کے چریتر پر وچار کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں آگے کی قطعوں میں ایک دو بار بھگوان کا نام لیتے ہیں اور پھر رام چریتر کی پٹاری کھولتے ہیں رام جانتے ہیں کون ہیں بھارت کے پرباد کا پرثم سور ہے رام بھارت کی بھور کی پہلی انگونج ہے رام آج بھی کھیت کھلیانوں میں گرام میں ون اپ ونوں میں اور پرائے سبھے سشٹ شالین سادھک سموہ میں بھور میں سورج نکلنے کے سمیں ایک دوسرے کا ابھیبادن کرتے ہوئے لوگ کمبھ وشونات بابا کے درشن کے بعد ہی سمپن ہوتا ہے پرائے کمبھ کے بعد شبراتری مانکی کرتے ہیں ہم لوگ سارے سادھو چلے جائیں گے وسند پنچمی کا اسنان کر کے وشونات بابا کے پاس کاشی میں ہی ہمارے کمبھ کا کی پرونتہ ہوتی ہے ہم سنیاسی وہاں سب چلے جائیں گے اور کہتے ہیں مہادیو کاشی میں مخرط ہیں وے چیتن ہیں نتی ان کا آواز ہے کاشی میں مہادیو کا تو پوچھا برمہ نے کہ کاشی میں رہتے تو ہیں کرتے کیا ہو یا کاشی میں رہ کر کرتے کیا ہو تو بھگوان مہادیو کہتے ہیں یا رام منتر دیتا ہوں میں سب کو مرنے کرنے کا گھاٹ پر نام باٹتا ہوں میں رام منتر رام اس دیش کا شیل سوندریے مادھوریے پاوتر مریادہ تیاغ اور دھرم ہے ایک بار سب رشی مونی سادو مہاتمہ بالمیکی کے آشرم میں پہنچ گئے اور بالمیکی سے کہنے لگے کہ مہاراج ہمارا ایسا من کرتا ہے کہ دھرم کی مورتی بنا کر اس کی پوجہ کریں چونکہ دھرم سے ہی صدی ہوتی ہے دھرم سادن کر لو تو بھگوت آرادھن ہو گیا بھگوت صدی ہو جائے گی ہمیں دھرم کی مورتی بنانی تھی تو دھرم کی مورتی کیسے بنائیں وہ کیسے دھاتو پرستر کی ہو اور چلو اس پر تو ویچار کر بھی لیں گے دھاتو اتوہ پرستر پر پر اس کی ناسکہ بھال کپول بھجائیں وکشستل اور اس کے نیتر کیسے ہوں گے اگر دھرم کی مورتی بنائیں نیتر کیسے ہوں گے دھرم کے کان کیسے ہوں گے کنٹھ کیسا ہوگا وکشستل کیسا ہوگا بھجائیں کیسے ہوں گے مستق کیسا ہوگا اور پھر سنکوش میں کہنے لگے کہ وہ اس طریقہ آکار ہو گیا پرشکہ اس کے ہاتھ میں کونشے اسٹر سستر دیں یا دھرم کے تو کئی دس لکشن ہم نے انیک بار بتائیں پر کتھا میں ادھر نہیں جاتے جب ہم مورتی کے پاس رہتے ناسکا بھال کپول شبک ہنو وکشستل اتھوہ کنٹھ نیتر اس کی بھنگی مائیں ہمیں تو دھرم کی مورتی بنانی تھی دھرم کا بگرے بنانا تھا تو کیسے بنائیں بالمی کے مسکرانے لگے اور کہہ لے کہ بڑا آسان ہے آپ کو دھرم کی پوجہ کرنی ہے دھرم دھرن کرنا ہے دھرم وگرہ کا پوجن کرنا ہے تو بالمی کے موں سے نکلا رامو وگرہ وان دھرمہ رام ساکشات دھرم کا وگرہ رام کی مورتی بنا لو دھرم کی مورتی بن گئی رامو وگرہ وان دھرمہ جو رام کی ناسکا بھال کپول شبک ہے جو رام کی مریادہ شیل سیم ہے جو رام میں پرتیگیاں ہیں جو پرجاب پالک ہیں رام اپنے میں پریابت ہے پریم کی مورتی بناتے ہو گیان کی دھرم کی ویدیا کی تپ اور دیا کی چریتر کی مورتی بنانا چاہتے ہو کہ کریکٹر کی ایک سٹیچو بنانا چاہتے ہیں کریکٹر کیسا ہوگا چریتر کا چریتر کی دھرم کی گیان کی پریم کی مریادہ کی ادارتہ کی سنہی کی کرونا کی رام کی مورتی بنا لیجی چپ لگا کر سارے سادو چلے آئے انہیں لگا کہ پھر اب مورتی بھی کیا بنائیں رام 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 بھجتے رہیں یہی ٹھیک ہے بھاگوت میں رام کی قطعہ ون واس کال سے آرمب ہوتی ہے ون سے آرمب ہوتی ہے جب رام ون میں ہیں آپ کی بھی قطعہ تب ہی سے آرمب ہوگی جب کچھ کر کے دکھاؤ گے آپ کی بھی کہانی تب ہی سے آرمب ہوگی Rام کی قطعہ جو بھاگوت میں ہے وہ ون سے آرمب ہوئی ہے کہ رام ون میں کیا کر رہے ہیں آپ کی بھی کہانی آپ کی بھی سٹوری وہیں سے شروع ہوگی کہ کچھ کر کے دکھایا ہے کیا کچھ اُلیکھ نہیں ہے کتھن نہیں ہے کچھ ہے کیا کچھ اُپادے کچھ اتفادکتہ آپ کی ہے کیا کچھ اپیوگتہ اپادیتہ کچھ آپ کی اپیوگتہ ہے کیا کچھ اتفادکتہ ہے کیا اپادیتہ ہے کیا آپ کا بھی کوئی پرسنگ ہے کیا کچھ آپ کی بھی کوئی بھومکہ ہے اور سچ تو یہ ہے کہ ہم سب کی بھی کوئی بھومکہ تو ہے اپنی جیون میں پریوار میں سماج میں اور دیش میں نبھا کے تو دیکھو آپ نائک بن سکتے ہیں نبا کر تو دیکھئے اب نیتر تو آپ کے ہاتھ میں آئے گا نٹھلے بیٹھے رہے ہیں کچھ نہ کریں تو باتا لگے مجھے تو کشما کر دینا میرا سنیاس بھی مجھے چپ نہیں بیٹھنے دیتا وہ کہتا ہے کچھ کرتا رہے کچھ کرتا رہے بیسے تو سنیاس چپی کا نام ہے ایکانت کا نام ہے گریگ ہوں میں رہنے کا نام سنیاس ہے پر یہ بھی سرکتا رہتا ہے مجھے ست کرموں کی جد کرتا رہتا ہے یہ کہتا ہے چپ نہ رہنا کچھ کرتے رہنا چرے ویتی رام چل رہے ہیں اس ویدک منطر کا ایک حصہ مجھے آپ کو سنانا آئے ہیں چرے ویتی چرے ویتی اس کا رتی یہ ہے چلتے رہنا اور سچ مانیے جو لیٹے ہیں ان کا بھاگ بھی لیٹا ہوا ہے جو بیٹھے ہیں ان کا بھاگ بھی بیٹھا ہوا ہے ایک بار کھڑے تو ہو کر دیکھو بھاگ کے کھڑا ہو جائے گا جب چل کر تو دیکھو بھاگ کے بھی چل پڑے گا آپ کے ساتھ ساتھ بھاگ کے چل پڑے گا اب چلیں کس طرف یہ پتا نہیں ہے چلیں کس جانا میں دھرمم نچم پرورتی جانا میں ادھرمم نچم نبرتی چلیں کس دشاہ میں وہ تو کہا میں اسی دشاہ میں چلوں گا جہا دھرم میرا من لے جا رہا ہے رام دھرم کے دشاہ میں چل پڑے ون میں چل پڑے رام یہاں سے رام کی گاتھا آرمب ہوتی ہے ویسے تو رام کا پورا چرتر ہی وندنیے کتھنیے سمننیے وہ اتین تو مہتپونے ادھات ہے رام کے چرتر کی دیویتہ کیسے بکھان کی جائے لیکن جو رام کے چودہ سال ہیں ارے واہ کیا بلکشن ہیں تو چودہ سال ان کی کتنی لمبی آئیو ہے اس پہ نہیں جاتے اور آپ بھی مت جاؤ اپنی آئیو پر آپ نے کیا کیا اس یہ دیکھو آئیو کی لمبائی چوڑائی پر مجھ جائیے اس میں کیا کیا ہے اس میں کتنی گنوبتہ ہے اس کی اپیو گتہ کیا ہے اس میں کتھنیے کیا ہے اُلے اکھنیے کیا ہے اس میں کچھ ہوا ہے کیا چودہ برسی رام کے میرے ہاتھ دکھائی دے رہے ہیں اس میں بھاگبت میں جو رام کا چرتر ہے وہ چودہ سال والا ہے کیول چودہ سال والا اُس چودہ سال میں ان کے پاس کیبت ہے یہاں بھارت دواز ہے اگست ہیں پلست ہیں بالمیک ہیں منیوں کی منڈلی ہے دیو سمو ہے کیول کیبت نہیں ہے شبری ہے کیول شبری نہیں دو بھائی ہیں بھگوڑے سگریب اور ویبیشن اور ان کے بیچ میں تال میل بیٹھانے والے ہنومندلال چودہ سال یہ بہت مہتوپون ہے رام کے چودہ سال کیول چودہ سال بھاگبت میں رام کے چودہ سال ہی بتائے گئے کیول چودہ سال آپ کتنے نکالوگی اپنے آپ کے کونسے سالوں کی گھڑا نہ کریں کتنے مہینوں کی کتنے دنوں کی کوئی ایک ایسا بھی پل بتائیے اپنا اور گنتی میں کچھ ہی تو آئے گا آدھی تو سو کے بتائیے آدھا تو سوتے رہے ہیں کچھ کھان پان میں کچھ لڑک پن میں چلا گیا کچھ ترونائی میں کچھ کیشور وستہ میں کچھ یعون اپنتا ہوا یعون اور کچھ کال بید گیا پرادتہ میں جوڑ توڑ کرنے کے لیے لڑنے کے لیے اب وہ ہاتھ سے سرگ گئی ہے بڑھا پا ہے تو پھر اب سوچ رہے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں کتنا ہاتھ لگا ہوگا یہ رام کے چودہ سال بتائے گئے ہیں بھاگوت میں کہ کیا کیا ہے رام نے چودہ سال ہوگا ہے ان کا یدھ کوشل ہے ان کے میتری دھرم ہے ان کی ادارتہ ہے وہ برحمت تو صدح کرتے ہیں آتتائی راون کی لنکا کو دھست کر وہ پنہ راجے ستھاپیت کرتے ہیں رام راجے گاتھائیں تو بڑی ہیں اگر رام کی گاتھا میں سے ہنمان نکال دیا جائے تو بے مانی ہو جائے گی یہ تو سچ ہے کہ رام کی گاتھا میں ہنمان نائک نہیں ہے لیکن ہنمان کو نکال دو تو پھر رام بھی کچھ نہیں ہے رام کچھ نہیں ہے میں کچھ رام کی وکلتا ویاکلتا ان کی ان کی اسحائیتہ دکھاؤں رام بھگوان ہے نہ جانے کیوں میرا من کرتا ہے کہ کچھ وکلتا دیکھیں رام کی ویاکلتا دیکھیں رام کی اسحائیوستہ دیکھیں رام کی کہ وہ ہنمان کو کتنا مان دیتے ہیں جانتے ہو سیتا کی صدح کون لے کر آیا ہنمان کون ہے جو لنکا پار چلا گیا ہنمان ارے کون ہے جو ناک پاش میں بندھے ہیں رام امبر میں چھلانگ لگا کر گرڑ کو لے آئے ویکنٹھ سے وہ ہے ہنمان جانتے ہو رام کہ بیچ میں ہنمان کون ہے اہی راون کی کارا سے مکت کر لائے ہنمان اور جب رام جانے لگے ساکیت دھام میں پورے کٹمب اور اپنے پرجن پرجنوں کے ساتھ جب رام چلے گئے ساکیت میں تو کہنے لگے ہنمان سے کہ جب بھی کوئی بولے رام تو اس کے سامنے کھڑے ہو جانا ہنمان یہاں چھوڑ گئے ہنمان کو وہ تھا نہیں ہے وہ سبت چننجیب ہیں رام تھے نہیں ہیں ہنمان تھا نہیں ہے تو ایسے ہنمان کی گاتھا اس میں آتی ہے کہ کس پرکار سے جان کی جی کی سدھ لے آئے وہ کیسے سنجیبنی بھوٹی لے آئے وہ یہ ہنمان کی گاتھا ملتی ہے رام لوٹ آئے تھے چونکہ کچھ تھوڑا سا ہی جکر ہے کچھ تھوڑا سا ہی دیکھے بھاگوات میں رام جی کا کچھ ون کی چرچہ ہے جو بن گئے بن گئے ایک بار ون میں جا کر دیکھو اپو ون ادھیان میں جا کر دیکھو ملتی ہے